اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں جی بات کرنے جارہیں ایس ایف ایرپورٹ سکیوٹی فورس کے بارے میں ایس ایف ایرپورٹ سکیوٹی فورس ایس ای کارپورل اینڈ کارپورل ڈریور فیزیکل ٹیسٹ سلپ کون سی تاریخ سے جی شروع نی جارہیں فیزیکل ٹیسٹ سلپ آپ لوگ کب سے ڈاؤن لوڈ کریں گے نمبر وانہ ہم اس کے اوپر تھالی بات کریں گے آگے جی بات کریں گے فیزیکل ٹیسٹ کے آپ کے مکمل کتنے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جائیں گے کون کون سا ٹیسٹ آپ لوگوں نے کس طرح دینا ہے رننگ پوش اپ سٹ اپ چن اپ ادر تمام ڈیٹیل کے ساتھ ہم بات کریں گے فیزیکل کے بعد ریٹن ٹیسٹ آپ لوگوں کا کب ہوگا فیزیکل میں کون سی ایسی چیز دی جائے گی یا ریٹن ٹیسٹ ساتھی کنڈکٹ کر دی جائے گا اس دفعہ کون سینی اپ ڈیٹ جاری کی جاری ہے جو کہ بیسک فیفٹی ٹو میں آپ لوگوں کی ان پر امپلیمنٹ کی جائے گی کتنے نمبر والوں کا فیزیکل پاس کیا جائے گا یہ ایک موسٹ امپورٹنٹ کوسٹن ہے جو کہ میکسیمم کینڈیٹس کی جانب سے کیا جاتا ہے اس کے ان پر ڈسکس کریں گے اگر فرسٹ میں میرے یوٹیوب چینل پاکستان جا آپ سیم ریٹرنین جا آپ فیس بوک پیج پہ ہیں تو آپ فالو اور لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی اپ ڈیٹس باوقت ملتی رہے ہیں ڈیر فرنڈ ویٹس ایپ گروپ کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر رہا ہوں وہ آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کو تمام اپ ڈیٹس ایس ایف کیوں پر دی جائیں گے اب جی ویڈیو کی طرف ہم بڑھتے ہیں سب سے پہلے جو ہم بات کر لیتے ہیں فیزیکل ٹیس لیب کے حوالے سے تو فیزیکل ٹیس لیب جو ہے آپ لوگوں کی دس ستمبر دوہزار ت اس کو انشاءاللہ آپ لوگوں کیلئی ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائیں گی یہ اپ ڈیٹ بڑی ہے جو کہ اپ ڈیٹ ملی ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھی یہ ایک موسٹ امپورٹڈ اپ ڈیٹ ہے کیونکہ میکسیموم کانڈیٹس ایک ہی سوال کر رہے ہیں کہ کارلی ہمیں فیزیکل سلپ کے حوالے سے بتایا جائے آگے جی بات کر لیتے ہیں فیزیکل ٹیسٹ کے حوالے سے ڈیر کانڈیٹس فیزیکل ٹیسٹ میل اینڈ فیمیل کا جو ہے ایک ٹیسٹ ہوگا اس میں صرف رننگ ٹیسٹ ہوگی جو کہ تیرہ میٹ میں فیمیل کینڈیٹس نے پاس کرنا ضروری ہے جبکہ میل کینڈیٹس کے تین ٹیسٹ ہوگے اس میں پہلا فیزیکل میں رننگ پھر پش اپ پھر سٹ اپ جو کہ بیس نمبر کا ٹیسٹ ہوگا بیس نمبر میں سے آپ لوگوں نے پندرہ نمبر حاصل کرنا ضروری ہے جن میں جی رننگ دس نمبر کی آپ کی ہوگی یہ میل کانڈیڈیٹس کے لیے فی میل کے لیے کوئی پاسنگ کرٹیئریا نہیں ہے صرف انہوں نے جسٹ اپنی رننگ تیرہ میٹ میں پاس کرنا ضروری ہے میل کانڈیڈیٹس کا رننگ انہوں نے دس میٹ کی رننگ ہوگی پانچ نمبر کے پش اپ اور پانچ نمبر کے سٹ اپ ہوگی جو کہ بیس میں سے پندرہ نمبر حاصل کرنا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے تو وہ آپ لوگوں نے اپنی منت سے اپنی ایفرٹ سے حاصل کرنا ہے ادروائز آپ لوگوں کو ریٹن ٹیسٹ میں کل فائر نہیں کرے جگہ یہ چیز اپنے مائنڈ میں بلکل کلیر کر لے کیونکہ لاسٹ ٹائم جن کانڈیڈیٹس نہیں پلائے گیا یا کوئی فیل ہوگا وہ اس چیز کی تصدیق کر سکتا ان کو ایک سلپ جاری کی گی تھی اس میں ان کو بقیدہ طور پر نمبر کی ان کے مارک شیٹ ان کے نمبر انناؤنس کی گئے تھے کہ اس پورشن کی اتنے نمبر ہے اور جن کے پندرہ سے کم نمبر تھے ان کو ریٹن ٹیسٹ کی سلپ جاری نہیں کی گی اس لئے اپنی فیزیکل ٹیسٹ کی امپر منت کریں تاکہ آپ لوگ کم بھیاب ہو سکیں فیزیکل کے بعد جی آپ لوگوں کے ساتھ ہی ریٹن ٹیسٹ نہیں ہوتا فیزیکل کے کچھ ٹائم بعد ایک مہینے بعد آپ لوگوں کے ریٹن ٹیسٹ کی الگ سلپ ہے گی الگ سے آپ لوگوں کے ریٹن ٹیسٹ ہوں گے جس سینٹر میں آپ لوگوں نے فیزیکل ٹیسٹ دی جائے اسی سینٹر میں آپ لوگوں کے ریٹن ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جائیں گے یہ چیز اپنے ذہن میں کلیر کر لیں مزید کے انڈریٹس کو یہ آپ کی جانب سے کوششن ہے کومیٹ پر پوچھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات